ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کچھ ذابطے کچھ اصول متعین کیے ہیں اگر انسان ان ذابطوں اصول پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دیتے ہیں ایمان بھی عطا فرماتے ہیں سکون بھی عطا فرماتے ہیں جب انسان اس ذابطوں سے ہٹ جاتا ہے تو بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اب میاں بیوی کا ایک مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے ان دونوں کے ہاں سکون رکھا ہے اور قرآن میں فرمایا وہ تمہارا لیباس ہیں یعنی تمہارے لیے پردے کا سکون کا باعث ہیں لیکن آج بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتا ہے اب اللہ رب العزت نے بیک سائٹ سے استعمال کرنا عورت کو منع کیا اب وہ قوم لوت کا عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو جس قوم کا روپ اختیار کرے گا روز محشر انہی میں اٹھایا جائے گا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کا فیصلہ کیا تھا جب اس کو قتل کر دیا اس کے نوکر غلام نے تو علی رضی اللہ عنہ سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو قصاصن قتل کا حکم دیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس غلام نے کہا اے علی آپ امت کے علم کا دروازہ ہیں باب نبوت کے علم کا دروازہ ہیں آپ فیصلہ دوبارہ غور کریں آپ نے اس کو روک لیا اور پورا مقدمہ سنا تو آپ نے سیدنا عمر سے فرمایا عمر آپ اس بچے کی بات کی تصدیق اگر چاہتے ہیں کہ نوکر صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کے مالک نے نوکر سے لواتت کی غیر فطری طریقے سے ہمبستری کی کوشش کی اور نوکر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آقا کو قتل کر دیا اور یہ دعویٰ تھا نوکر کا میں نے اس لیے قتل کیا ہے تو اب صحابہ کہتے تھے کوئی ثبوت لاؤ سیدنا علی نے فرمایا عمر آپ اس آقا کے جا کے قبر کی کشائی کریں اور قبر کھولنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھیں فیصلہ قبر پہ ہو جائے گا سیدنا عمر سیدنا علی اور دیگر صحابہ قبر پہ گئے وہاں جا کر قبر کھولی تو اس کی میت قبر میں نہیں تھی چند دن پہلے جو دفن ہوا تھا اس کی میت قبر میں نہیں تھی تو سیدنا عمر حیران ہو گئے تو سیدنا علی نے فرمایا کہ دو جہان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو قوم لوت کے طریقے پہ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی مرنے کے بعد اسے قوم لوت کے عذاب میں پھینک دیتے ہیں اس کی میت کو وہاں منتقل کر دیتے ہیں اب یہ قبر خالی ہے اس کا مطلب ہے غلام ٹھیک کہہ رہا ہے اس لئے یاد رکھیں یہ طریقہ قوم لوت کا ہے اور جو انسان بغیر توبہ کے یہ کام کرتے ہوئے مر گیا اس کو قیامت کے دن قوم لوت یعنی عذاب میں اٹھایا جائے گا اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ حرام فیل ہے اس کرنے والے پر اللہ نے لانت بیجی ہے اور اس کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے اور جو انسان یہ فیل بد کرتا ہے اس پر لانت اللہ کی برستی رہتی ہے اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے راحت ختم ہو جاتی ہے اس کے جسم سے سکون اور راحت نکل جاتی ہے اور وہ جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين